آپ نے کہا مہاراشتہ میں یہ بیماری کو پائدہ کرنے والے تم لوگ آئی ہیں گنڈی پیٹ سے پانی نہیں چھوڑ رہے تھے ٹائکو نے چھوڑ رہے تھے پانی گنڈی پیٹ سے موسان عدی میں یہ ہمارے نام پلی کے محلے تھے میرات صاحب گنڈی پیٹ سے پانی آیا تو یا پانی آتا ہوں ان کے پاس جو آپ کا ٹانکی بنائے کونسہ ٹانکی ہے وہ بوجہ گھٹا پہ پوری پلاننگ آپ لوگ شروع کریں آج بھی ہم بول رہے آپ گھروں کو ہاتھ لگائے بغیر کام کرنا چاہ رہے موس ویلکم یہ ٹی آریس والے جو ہے نا گھڑی میں تاشا کیا بولتے گھڑی میں ماشا گھڑی میں تاشا کنسسٹنسی رکھو کیا بول رہے ہم آئیم پارٹی کے بارے میں ٹو دولین ٹوٹی تری کے الیکشن میں تمہارا کو جو ہزر آباد میں جتے سیٹا جیتے جی اے چمسی میں مندلس کی وجہ سے جیتے تم مندلس کی سپورٹ کے جیتے تم آپے اور تمہارے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تم اگر ٹوٹی فور کینڈیٹس ریپیٹ نہیں کرتے تم جیتے تھے تم مگر تم لوگ اہنکار میں تھے مندلس کے بارے میں بول رہے ہیں آپ بہت بول سکتوں میں مگر شرمندہ وہ لوگ ہو جائیں گے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں اتنا ہی بول کے رکھ جا رہا ہوں ابھی ورنائین ٹری ٹیم ہر راج ہوں گا یہاں پہ سر یہاں پہ موکے منتری بدل یہاں پہ اگلے چھے مینے میں مطلب چون سے ڈیسیبر کے پیچھ میں موکے منتری بدلے گی ہے کون بولے بیجے پی کے جو لیڈروں پارٹی ہے سپلی میں اور انہوں نے بولا ہے موکے منتری کو بدل جائے گا اچھا تو اس واسطے پھر تو کچھ ای ڈی سی بے کچھ کرنے والی ہے شاید بیجے پیوہ کی طرف سے وہی نظر آ رہا میرے اندر کی بات بہر ہے سمیت تمہارا کو معلوم ہوتا یہ مولانا مفتی شاہبودین کا جو اپنے پرموت پوچھ رہے تھے سوال کون مولانا مفتی شاہبودین سر آل انڈیا مسلم جماعت کے حدود کون ہے بی جے پی کے سنکیق مرچا کے مولانا مفتی شاہبودین ساہب یہ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں نا ہاں نا سوشمانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کو نے مولانا مفتی شاہبودین آل انڈیا مسلم جماعت کے ادھاکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہیلہ نے جو ہے بندر میں پوچھا کیے مورتی کی پوچھا نہیں ہوتی ہے اسلام کے تحر اچھا اچھا مہیلہ کے دوبارہ اسے غلما بھی بڑھانا چاہیے اور اس طریقے کے کام دیا ہے اب ان سے پوچھ لیجئے میں تو گناہگار آدمی ہوں بہت گناہگار آدمی ہوں سر آپ کے یوں پی کے سٹیٹ پریسیڈنٹ نے ایک سیٹیشنٹ دیا ہے یہ آخری سوال ختم اب اس کا نماز پڑھنا ہے اور دین کو ہی بولی اگر وہ ہی بات سوال دینوں اسی بول دیتے آپ لوگ پہاڑ اٹھا لیتے دنیا ختم ہو جاتی دیکھو وہ اسی پاپولیشن جہاد کر رہا ہے چندرہ بابو نائیڈو یہ بولے کہ بچے زیادہ پیدا کرو ڈی ایم کے والے بولے بچے زیادہ پیدا کرو اگر میں یہ بول دیتا بات تو بی جے پی آرے آپ لوگ ٹی وی چلاتے بریکنگ نیوز اوہی سی آج پر پاپولیشن جہاد چندرہ بابو نائیڈو بولے تو بھائی بات اچھی ہے نا انہوں اس کو سمجھ کے بولے ہوں گے ان کو یہ بات معلوم چندرہ بابو نائیڈو کو کہ ساؤتھ انڈیا میں پاپولیشن کم کرے ساؤتھ انڈینز تی ایف آر ریٹ ٹوٹل فٹی لیٹی ریٹ پورے بھارت میں سب سے زیادہ ساؤتھ انڈینز کا کم ہوا جس میں آپ لوگ سب کیامرہ لے کے جو کھڑے ہوئے آپ لوگ بھی ہم سب لوگ تی ایف آر گرہے ہندو مسلمان سب گرہے اب اگر ڈی لی میٹیشن پاپولیشن کے بنیاد پر ہوں گا تو سب سے نقصان ساؤتھ انڈیا کو ہوں گا نا ساؤتھ انڈیا میں سمیلی سیٹ کم ہوں گے ساؤتھ انڈیا میں پارلیمنٹ کم ہوں گے ہم نیک کام کر کے گناہ کر لیے کیا تو ساؤتھ انڈیا میں سب لوگوں کا یہ ہے کہ کئیسا بھئی ہم پاپولیشن کم کرے ہم کو ریوارڈ کرنے کے جگہ ہمارے سیٹوں کم کر دے رہے پہلے دیکھیں ساؤتھ انڈیا کا کتنا لیمیٹیڈ پاور ہے بھارت کی راجدیتی میں اب اور سیٹ سکر کم ہو جائیں گے اور ان سٹیٹ سے پاپولیشن جہاں کم نے ہوا وہاں پہ سیٹ سیوارڈ کریں گے تو پھر یہ جسٹس کیا ہوں گا چندرہ بھو نیڈو جو بات بول رہے ہیں وہ بات واجبی ہے بچے پیدا کرو ڈی ایم کے بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو اگر میں وہ بات بولتا آپ بولتے ہیں وہ اسی جو ہے پاپولیشن جہاد کر رہا ہے فرق ہے دیکھو آپ دیکھو یہ کتنا کی افسوسناک بات ہے کہ اگر کوئی نون مسلم بولتا ہے تو آپ لوگ اس کو حاموش بیٹھ کے سنتے اور آپ امیت کر رہے ہیں کہ میں بولوں گا اپنی دیر سے ہم کیا بول رہے تھے ورک بورڈ کے بارے میں کیوں آپ نون مسلم کو ممبر بنا چاہ رہے ہیں ورک بورڈ میں یہ بی جے پی کا خود نیتہ کہہ رہا ہے کیا غیرت جاگ گئی کیا اندر سے بتائیے اب ان کو بولنا چاہیے پھر سٹیٹ ورک بورڈ میں سنٹرل ورک بورڈ میں کیسا نون مسلم بنا رہے ہیں اب بھی کیا ہو رہا ہے پھر سر جب کشمیر ایٹیرر اٹیکس جو ہے وہ انکانکرس کر رہے ہیں اور آج فاروق عبداللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا گی ہر بار پاکستان پر بلیم کر رہے ہیں